السلام علیکم جی کیسے ہیں بنا رہے ہیں جی کوئی کینڈیزی ماربل کیک کی ریسپی بہت ہی سپیشل ٹی کیک آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی اور بڑی آسانی سے آپ گھر میں اسے بنا لیں گے آپ کو بیکری سے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی بہت آسان ریسپی ہے اور یقین کریں یہ سیم وہی بیکری والی ہی ریسپی ہے جس کے لیے آپ اتنا زیادہ پی کرتے ہیں اور پھر آپ جو ہے نا یہ کیک لکھ کر آتے ہیں تو ماشاءاللہ سے صرف اور صرف فور ایکس میں آپ دو بڑے ٹی کیک بنا لیں گے اور فل سائز کے ٹی کیک ہوں گے یہ تو بہت ہی سپیشل ریسپی ہے سپیشل ان بچیوں کے لیے جو فرس ٹرائے میں فیل ہو جاتی ہے کیک اچھا نہیں بنتا ہے تو اگر آپ اس ریسپی کو ٹرائے کرتی ہیں تو آپ کا کیک جو ہے نا بلکل سٹیپ بائی سٹیپ آپ اس ریسپی کو فالو کریں آپ کا کیک بلکل بھی خراب نہیں ہوگا مزے کا بنے گا ٹیسٹ فول بنے گا نرم بنے گا بہت ہی سوفٹ بنے گا اور بلکل بھی دیکھیں ماشاءاللہ سے اچھا بنے گا تو چلیے جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ماربل کیک کی ریسپی سب سے پہلے جی ہم نے یہاں پہ کیک مولڈ کو ریڈی کرنا ہے کیک مولڈ کو ریڈی کرنے کے لیے آپ کے پاس بٹر پیپر ہونا چاہیے آئل ہونا چاہیے اور کیک مولڈ ہونا چاہیے تو پہلے میں ہمیشہ اپنی کیک کی جب بھی ریسپی آپ سے شیئر کرتی ہوں تو میں یہی بتاتی ہوں کہ اس کے مولڈ کو ریڈی کر لیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو آدھی ریسپی ہے نا وہ یہی پہ ڈن ہو جاتی ہے کیونکہ جب آپ کیک بنانے کے بعد مولڈ کو ریڈی کرتے ہیں نا اتنی دیر میں کیک کا سپنج جو ہے نا وہ بیٹنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو کیک کا وہ ریزلٹ نہیں ملتا ہے تو آپ کے کیک کے بہتر ہونے میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہمارے مولڈ کی اس طرح سے آپ نے اس کو ریڈی کرنا ہے اور اس میں اس کے ریڈی ہونے کا سب سے اہم کدار ہے آپ نے اس کو سب سے پہلے اس طرح سے ریڈی کرنا ہے تو یہاں اچھے سے آپ نے اس کے بالکل لے کے کونے کو اویلی کرنا ہے اچھی طرح سے کیونکہ یہ بھی کیک کو رائز ہونے میں اچھی طرح سے مدد کرتا ہے اور اگر آپ کا کیک اچھا اسی وجہ سے ہی نہیں بنتا اگر آپ مولڈ کو اچھی طرح سے گریسی نہیں کرتے ہیں سیکنڈ سٹیپ ہے جی اب ہم نے اس کے ڈرائی نگرینرز کو اکٹھا کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے لیا ہے 150 گرام میدہ لے لیا ہے جسٹ ہم نے یہاں پہ 150 گرام میدہ لیا ہے 2 ٹی کیکس ریڈی کر رہے ہیں ہم یہاں پہ اس کے لیے 150 گرام آپ کے پاس میدہ ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں پہ 2 سے 2,5 ٹی سپون جو ہیں وہ بیکنگ پاوڈر کے ایڈ کرنے ہیں اور اپنا جو ہے نا ہم نے یہاں پہ ڈرائی بیٹر ریڈی کر کے اس کا رکھ دینا ہے اور ڈرائی انگریڈینٹس ہیں جی یہاں پہ اس طرح سے پہلے سے ریڈی کرنے سے آپ کو کیک بنانے میں آسانی رہتی ہے نیکس ٹیپ میں جی اب یہاں پہ 4 ایکس ہیں ان کو بیٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ آپ کو ٹی کیک بنانے کے لیے یا کوئی بھی کیک بنانے کے لیے آپ کے پاس جی الیکٹرکل بیٹر ہونا ضروری ہے بہت کیونکہ اس سے جو ہے نا کیک آپ کا رائز ہو کے بنتا ہے اچھا بنتا ہے آپ نے پہلے جو ہے نا اس کو تقریباً ایک منٹ اچھے سے بیٹ کرنا ہے اس طرح سے آپ اسے فول سپیڈ پہ بیٹ کر لیں گے بلکل فول سپیڈ پہ ہائی سپیڈ پہ اس کو آپ بیٹ کریں گے اب جی نیکس ٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے شوگر ایڈ کرنی ہے شوگر کتنی ایڈ کرنا ہے ہم اس میں 250 گرام تو یہاں پہ دیکھیں جی مختلف انگریڈینٹس لے کے چل رہے ہیں اسٹی کیک میں آپ نے برابر برابر انگریڈینٹس پہ نہیں جانا ہے کیونکہ اگر آپ فرسٹ ٹائم یہ ریسپی بنا رہے ہیں تو فرسٹ ٹائم میں آپ کیس طرح سے یہ ریسپی اچھی بنے گی تو یہاں پہ 250 گرام شوگر ہے یہ ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں تو اچھے سے آپ نے یہاں پہ اس طرح سے شوگر اس میں ایڈ کر دینی ہے اور اسے بیٹ کرنا ہے اور اتنا بیٹ کرنا ہے کہ جب تک یہ بلکل ایک فومی سے ٹیکسٹر میں آ جائے اچھی طرح سے فوم کی طرح بن جائے گا یہ بلکل ایک کریم کے لیول پہ آ جائے گا بہت ہی مطلب کہ گاڑا آپ کا یہ بیٹر ہو جائے گا انڈوں کا تو آپ نے اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے تو یہاں پہ مختلف بیٹرز کا مختلف ٹائم ہوتا ہے کہ کوئی بیٹر جو ہیں وہ جلدی کر لیتے ہیں کچھ جو بیٹر ہیں وہ ٹائم لگا دیتے ہیں اب یہ آپ کے بیٹر پیٹ بینٹ کرتا ہے بہت زیادہ ہے تو یہاں پہ جی دیکھیں اب یہ اٹھنا سٹارٹ ہو گیا ہے بیٹر جو ہے ہمارا وہ اچھے سے رائز ہو رہا ہے تو بلکل یہاں پہ اب اس کو تھوڑا سا بلکل روکیں گے ہم سٹراب کر دیں گے اور اس میں ونیلہ اسنس ڈال دیں گے خوشبو کے لیے آپ کے پاس جو ہے لیمن بٹر آپ ڈال سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو یہاں پہ جی اب دیکھیں ماشاءاللہ سے بیٹ کرتے کرتے جو یہاں پہ باول ہے وہ بلکل فل ہو چکا ہے اب یہاں پہ اس کو بیٹ کرنا روک دیں گے ہم سٹراب کریں گے اور اب ہم نے اس کا نیکسٹ پروسس کرنا ہے وہ کیا ہے جی اب ہم نے اس میں نیکسٹ انگریڈینٹ ایڈ کرنا ہے آئل جائے گا اس میں آپ تھوڑا تھوڑا کر کے آئل ایڈ کریں گے آئل کتنا آئڈ کرنا ہے 150 گرام جتنا ہم میدہ لے رہے تھے اتنا ہم اس میں آئل ایڈ کریں گے تو یہاں پہ اگر آپ کا کیک اچھا نہ بنیں تو پھر بتائیے کہ بہت ہی زبردیس بنے گا سب آپ سے پوچھیں گے آپ نے کونسی ریسی پی سے ٹرائے کی ہے بہت ہی زبردیس کیک آپ نے بنائے تو تھوڑا 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 کر کے آپ 150 گرام آئل کو اس میں ڈالتے جائیں گے ایک ساتھ منڈ ڈالیں ڈالنے سے یہ ہوگا کہ جو سپنج ہے وہ بیٹ جائے گا تو تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں آئڈ کرتے جائیں آپ یہاں پہ دیکھیں دوبارہ سے میں اس میں آئڈ کر رہی ہوں تو جو آئل ہے اس کو پہلے سے آپ نے بلکل میجر کر کے رکھ لینا ہے 150 گرام میدہ 150 گرام چینی جو ہے اس میں وہ جائے گی 250 گرام جو ہم بیکنگ پاودر آئڈ کر رہے ہیں وہ جائے گا جی اس میں 2.5 ٹی سپون تو یہاں دیکھیں جی بیٹر ہمارا یہ ریڈی ہو چکا ہے اب اس میں ہاف کو ہمیں ایک باول میں نکال لیں گے کیونکہ اب اس میں ہم تھوڑا سا کوکو پاودر آئڈ کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ ہم اسے ماربل میں جو ہم نے بنانا ہے نا کہ کس لی اب اس میں ہم کوکو پاودر آئڈ کریں گے اب یہاں پہ تقریبا میں نے لیا ہے 1.5 ٹیبل سپون کوکو پاودر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پہ جو ہے ہم جو باولیس کو چینج کریں گے کیونکہ اس میں اچھے سے یہ مکسنگ نہیں کر پا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے میدہ بھی آئڈ کرنا ہے جو ہم نے پہلے سے بنا کے رکھا ہے تو وہ بھی اس میں اچھے سے مکس کریں گے تو پہلے ابھی ہاں پہ کوکو پاودر کو مکس کر لیتے ہیں تو پھر اس میں میدہ ایڈ کریں گے تو یہاں جی دیکھیں اس طرح سے جب آپ کوکو پاودر اس میں مکس کریں گے نا تو پہلے آپ نے ایکس کے ساتھ ہی ایکس اینڈ شگر کے بیٹر کے ساتھ کوکو پاودر کو مکس کر لینا ہے اس سے یہ ہو جائے گا کہ آپ کو اس میں میدہ ایڈ کرنے میں آسانی رہے گی اور یہ جلدی سے چوکلیٹ کی فارم میں آ جائے گا تو یہاں پہ تین ٹیبل سپون جو میدہ ہم نے پہلے سے ریڈی کر کے رکھا تھا تین ٹیبل سپون آپ اس میں ایڈ کریں گے اور اب اس کو میکس کر لیں گے تو یہاں پہ یہ ہمارا چوکلیٹ بیٹر ریڈی ہو جائے گا اور اس کے بعد وہاں پہ جو ہے وہ ہمارا ونیلا بیٹر رہ جائے گا تو اس میں ہم جو ہے باقی جو ہمارا رہ جائے گا میدہ وہ ایڈ کر لیں گے تو یہاں دیکھیں جی ماشاء اللہ سے یہ چوکلیٹ کلر میں آنا سٹارٹ ہو گیا دبے ہاتھوں سے اپنے سے میکس نہیں کرنا ہلکے ہلکے ہاتھ سے میکس کریں جس سے اس کا سپنج جو ہے وہ بیٹھے نہیں اگر سپنج بیٹھ جائے گا تو آپ کا کیک نہیں اچھا بنے گا رائس نہیں کرے گا تو یہاں کوکو پاوڈر اور ڈال رہے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ one and half tablespoon کوکو پاوڈر ہم نے یوز کیا کیونکہ ہم نے اسے چوکلیٹ کلر دینا ہے تو یہاں دیکھ لیں جی ماشاء اللہ سے اس طرح سے میکس کر لیا اب جی نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے اس میں دوبارہ سے جو رکھا ہوا ہے کوکو پاوڈر اس کو میکس کر دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے میکس کریں تو اس طرح سے یہ ہو جائے گا تھوڑا ہم نے انڈوں کے ساتھ میکس کر دیا تھا تھوڑا ہم نے میدے کے ساتھ میکس کیا اس سے لمز نہیں آئیں گے کیک آپ کا اچھا بنے گا فرسٹ ٹائم میں کیک آپ کا اچھا جائے گا فیل ریشپی نہیں رہے گی تو ماشاء اللہ سے جی یہاں پہ ہمارا آگیا ونیلا بیٹر اب اس میں ہم نے جو ہے ریمیننگ جو ہمارا میدہ ہمارے پاس رہ گیا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے تو یہاں جی دیکھیں اس طرح سے جب آپ پہلے سے پاودر فارم کی جو انگریڈینٹس ہیں ان کو بنا کے رکھ لیں گے آپ کو بلکل بھی ڈیفیکلٹی نہیں آئے گی ریشپی آپ کی اچھی رہے گی اور جلدی سے ریڈی ہوگی تو یہاں آپ اس کو بیٹر سے میکس کریں گے تو یہاں جس ایک دفعہ آپ اسے بیٹ کریں گے تو یہ میکس ہو جائے گا تو بیٹر اس میں آپ نے زیادہ نہیں چلانا بس اس طرح سے ایک دفعہ اسے میکس کریں گے میکس کرنے کے بعد اسے آف کر دیں گے تاکہ یہ اچھے سے میکس ہو جائے اب جی یہاں پہ ہمارا جو چوکلیٹ والا بیٹر ہے اس میں تھوڑا سا نا آپ نے ملک کو میکس کرنا ہے تاکہ یہ تھوڑی اس کی کنسسٹینسی جو ہے نا وہ گاڑی ہے اور اس سے یہ پتلی کی طرف آج ہے تاکہ جو ہمارا ماربل ہے وہ اچھا بن جائے تو اب یہاں پہ جی پہلے ہم ونیلا کو ایڈ کریں گے تھوڑا سا اس کے بعد چوکلیٹ پھر ونیلا پھر چوکلیٹ اس طرح سے لیئرنگ کرتے جائیں گے اس سے یہ ہوگا جب آپ کا ماربل کیک بن کے ریڈی ہوگا تو ایک سائیڈ اس کی چوکلیٹ کی طرف جائے گی اور ایک جو ہے ونیلا کی طرف جائے گی ماربل کے بھی اس میں مختلف ٹائپ کے جو ہے نا وہ میتھرز ہوتے ہیں کچھ میں سارا میکس کر کے بنایا جاتا ہے کچھ میں ہاف پہ چوکلیٹ ہاف پہ جو ہے ونیلا تو میں یہاں پہ ہاف چوکلیٹ اور ہاف ونیلا رکھوں گی تو اس لیے میں نے یہاں اس طرح سے اسے ڈالنا سٹارٹ کیا ہے تو آپ کو جو ڈیزائن پسند ہے آپ وہ بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ پتیلہ ہمارا پری ہیٹ ہو چکا ہے اسے پہلے سے جی میں نے تقریبا دس منٹ پہلے سے پری ہیٹ کر لیا تھا پہلے فل فلیم پہ رکھا اسے پانچ منٹ اس کے بعد جو ہے اس کا میڈیم فلیم کر دیا پہلے پانچ منٹ آپ اس کا جو فلیم ہے وہ میڈیم رکھیں گے کیک کے نیچے رکھنے کے بعد اس کے بعد اسے بلکل سلو کر دیں گے 50 منٹ کے بعد دیکھیں اب ہمارا کیک یہاں ریڈی ہو چک ہے بلکل اندر سے پک چک ہے اور کلر اس کا بہت اچھا آ چک ہے تو چلیں جی اس کو نکال لیتے ہیں 5 منٹ اس کو ریسٹ دیں گے اور اس کے بعد اس کو میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں تو ما شاء اللہ سے یہاں پہ دیکھیں جی کیک ہمارا بلکل اچھی طرح سے تھنڈا ہو چکا ہے اور یہاں اس کی سائیڈ سے اس طرح سے اب دیکھیں یہاں میں آپ کو دکھاتی ہوں نیچے سے بھی بلکل اچھی طرح سے کک ہو چکا ہے تو اب اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اور میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ما شاء اللہ سے کتنا اچھا جو ہمارا کیک ہے وہ ریڈی ہو چک ہے تو یہاں میٹ میں سے اس کو کٹ کر لیتے ہیں اور ما شاء اللہ سے دیکھیں 4 انڈوں میں اور 40 رویز کے میدے میں ہم نے اسے بہت ہی زبردست ریڈی کر لیا تو دیکھیں جیسے میں نے کہا تھا ویسے ہی بلکل اس کا ریزلٹ ملے ہمیں اب اس کو اس طرح سے کٹ کر لیجئے کٹنگ آپ کو جو پسند ہے آپ وہ ہی کر سکتے ہیں اس کی تو اس طرح سے اس کی کٹنگ کر کے میں آپ کو اس کا فائنل ریزلٹ بھی دکھاؤں گی کہ کتنا سوفٹ بنیا ہے اور ما شاء اللہ سے دیکھیں کہ بلکل بھی جو ہے نا کہیں سے بھی اس میں کوئی گھٹلی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں کتنا سوفٹ مزے دار اور بہت ہی اچھا بیکری سے بھی زیادہ اچھا جو کہے نا وہ ہمارا ریڈی ہوئے تو یہاں جی میں یہ کہوں گی ویڈیو اچھی لگے اپنے لائک اینڈ شیئر کرنا ہے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو جی بہت زبردست میں نے آپ کے لئے شیئر کی ہے اور ہمیشہ آگے بھی اسی طرح کی اچھی ویڈیوز یہ آپ کے لئے لے کر آؤں گی تو یہاں جی دوبارہ سے اس کو میں سارا کٹ کر دیتی ہوں اور یہاں اب اسے پلیٹ میں میں آپ کو سرپی کر کے دکھا دیتی ہوں تو ماشاء اللہ سے یہ میں آنے ابھی ہاف کیک رکھاوا ہے اسے ڈبل میرے پاس رکھاوا ہے اتنا اچھا یہ رائز ہو کے بنائے تو فرسٹ میں ہی جب آپ پہلے بنائیں گے پہلے پہلے میں ہی جو گلز اس کو بنائیں گی یہ کیک ایسے ہی بنیں گا اگر آپ اس کے رسے پی کو ایسے ہی لے کر چلیں گی بہت آسان بہت ہی آسان انگریڈینٹس کے ساتھ ہے اللہ حافظ